اسے بڑی خبر یہ ہے کہ سنجولی میں عوید یعنی مسجد میں جو عوید نرمان کا معاملہ تھا سنجولی مسجد میں عوید نرمان کے معاملے پر سنوائی ہوئی اور نگر نگم آئیوٹ کوٹ میں ہوئی سنوائی پانچ اکتوبر کو اس معاملے میں پھر اگلی سنوائی ہوگی اس وقت کی ایک اہم خبر آپ کو دی رہے ہیں جو سنجولی مسجد کو لے کر ایک جو بیواد کھڑا ہو گیا تھا اس بارے میں جو بسپر کمیشنر کا کوٹ ہے اس میں سنوائی ہوئی ہے اس پر ابھی اور تقریباً باننے کے ایک مہینے کا سنوائی ہے جس کے بعد یہ سنوائی ہوگی اس سے پہلے جو وہاں پر ویواد ہوا تھا اس میں معاملہ یہ پتایا گیا کہ وقت موڈ نے اس بات کو مانا تھا کہ جو مسجد ہے اس کی جو اوپر کی جو منزلیں بنی ہیں اوپر کی جو پلورز بنے ہیں اس کا نرمان جو ہے وہ غلط ہے اس کا نرمان جو ہے وہ تھوڑا جو ہے نیم یا قانون یا قائدے کے حساب سے نہیں ہے تو اس لئے مسجد میں جو عوید نرمان ہے اس کو لے کر یہ پورا ویواد تھا اور اب یہ ویواد چونکہ یہ مرسپر کمیشنر کے کوٹ پہنچا نگر نگم آئیوکت کی کوٹ میں یہ معاملہ پہنچا جہاں آج سنوائی ہوئی اب اگلی سنوائی جو ہے وہ پانچ اکتوبر کو ہوگی اور فون لینڈ پر اصل جو چکے ہیں ہمارے ریپورٹر راج اندر زیادہ جانکاری کے ساتھ راج اندر آج کیا کچھ ہوا آج اندر کوٹ کریب ساڑے دس دکے لگا اور پیرونے نمبر کے اپرے پورا ماملہ لگا ہوا تھا اور ماملے کے لئے اندر کوٹ کی طرف سے پوچھا گیا کہ پسٹیٹس کیا ہے جو ریپلائی مانگا گیا بک بوٹ کی طرف سے تو بک بوٹ کی طرف سے جو ریپلائی پیش کیا گیا کوٹ میں جی یہ کہا گیا کہ یہ زمین جو رو بک بوٹ کی ہے لیکن اس پر کنسٹرکشن کے لئے کمیٹی بنائی دیل ہے اور کمیٹی کو اندر کوٹ کی طرف سے پوچھا گیا کہ کیا یہ وک بوٹ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس کے لئے دھیان رکھنا چاہیے تاکہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا جو بھی کسی دیگیاں ان کی لائن کے اوپر ہو رہی ہے وہ لیگل ہے یا اللیگل ہے یہ بات اس کا ریپلائی دینے میں وک بوٹ کی اندرہ سماتھرا جنہوں نے کنسٹرکشن وہاں پر کیا ان کی طرف سے کہا گیا کہ دھائی منجل کی ہم نے انمتی پرمیشن دی تھی لیکن دھائی منجل کے بعد کون یہاں پر نیرمان کر گیا اس کا انہیں کچھ پتا نہیں ہے وہ تب تک کمیٹی کے عزت سے جب تک دھائی منجل کی کنسٹرکشن ہوئی اوپر کی کنسٹرکشن کس میں کی اس کے لئے وہ ریپلائی دینے میں حکمت رہ کوٹ کی طرف سے اس کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کو سیدنگ بتائیے آپ کی جو کمیٹی گتیت ہوئی ہے اس کی کسی دیگر بیٹھتے ہوئی اور اس کو پروسیدنگ کوٹ میں پیشتی گئی تو اس کی طرف سے کہا گیا کہ کوئی بھی بیٹھت کمیٹی کی ننگی ہوئی ہے اور نہ ہی اس کمیٹی کا کوئی میمبر ہے کہ ایک میمبر کمیٹی کا ہے اور اس لیے نہ کوئی بیٹھتے کی گئی ہے اور نہ کوئی پروسیدنگ کی گئی ہے وہ ڈاکومنٹ پیش کرنے میں بھی جو کمیٹی کے عزت سے لکیف وہ اسمرت ہے اس کے بعد کوٹ کی طرف سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے جو اتنا کنسٹرکشن ہوا اس کے لیے دھن بھی کھرچ ہوا ہوگا تو وہ پیسے کا پیسہ کہاں سے آیا تو اس کے اوپر لطیف کی طرف سے کہا گیا کہ وہ پیسہ آرکیوں کی طرف سے دیا گیا ہے لوگوں آتے پہ اپنی شردہ سے اپنی اچھا سے دان دیتے پہ اور اسی کے عزت پر وہ کنسٹرکشن ہوئی کوٹ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ جو آپ نے باتیں برگلی یہاں کوٹ کے سمکشتی گئی ہے اگلی ہیرین میں یہ تمام باتیں آپ لکھیں چھوٹ میں سمیت کریں گے اس کے علاوہ وقت بول کی طرف سے بھی کوٹ سے ریپلائی مانگا گیا ہے کہ آپ کوٹ کے اندر ریٹن میں اگلی پیش میں ریپلائی دیں گے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ جو نوٹ ہیں آپ نے کب اس کمیٹی کو دیتی کب اس کمیٹی کا گھرن ہوا تمام جو دکمینت ہیں سمبندی دکمینت وہ کوٹ میں پیش کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کی زمین کے اوپر دھائی منجل سے عدیت مرمان کون کر گیا اس کا جلائیز ہی کوٹ میں دینا ہوگا دونوں کو کہا گیا وقت بول کو بھی کہا گیا اور لطیف کو بھی کہا گیا تو کل ملا کر آج ضرور اس کے علاوہ ایک اور موڈ پوری صلوائی کے دوران آیا جی راجند لوکل ریزیزن کی طرف سے ایک اپلیگیشن دائیت کی گئی اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہاں پر ان ایٹیکل گیتی بھی جاری ہو سکتی ہیں کون لوگ یہاں پر آ رہے ہیں کیا ان کی آئیڈنٹیٹی ہے جی بہت شکریہ آپ کا راجند تمام جانکارے کے لیے